یہ تھا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تب سے اب تک سوائے اس کے کے پرائیم منسٹر اور اس کی کیونٹ کے سینئر میمبرز اس کی گورنمنٹ سوائے ان کی کرپشن چھپانے سوائے اس کے کے یہ جو پینما کی لیگز ہیں اس کا ڈیمیج کنٹرول کرنے میں ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہے ملک میں کیا ہو رہا ہے کوئی ملک میں ہر قسم کی معاشی طور پر کسانوں کا حال دیکھ لیں یعنی جو آج ملک کے حالات ہیں سوائے اس کے کہ ان کی اس کی کسی طرح کرپشن بچ جائے ان کو کوئی ملک کا جو آج حالات ہیں ان کو کوئی فکر نہیں ہے اور وہ یہ جو ہوا ہے لائن آف کنٹرول کے اوپر یہ ایک آپ کے سامنے ایک 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 اس کا ایک اس کی ایک ایویڈنس ہے مثال ہے کہ کوئی فکر ہی نہیں ہے بات ہی نہیں آپ کر رہا کہ پاکستانیوں کی جان گئی ہے جو آج کنکلوڈ ہوا ہے نواز شریف کی یہ پانچویں دفعہ ان کو موقع ملا گیا جو آج سپریم کورٹ میں آخری بات کی نواز شریف کے وکیل نے پہلے انہوں نے پبلک سے خطاب کیا پھر انہوں نے پارلمنٹ کے آکے نواز شریف نے صفائی پیش کی اس کے بعد سپریم کورٹ پہلا گئے جو پہلا بینچ بیٹھا پھر دوسرا بینچ بیٹھا پھر جے آئی ٹی آئی یہ پانچ موقع ملے تھے کہ پرائیم منسٹر سچ سچ بتا دے کہ جب ان کی پراپٹی ڈسکور ہوئی جو انہوں نے تسلیم کی کہ ہماری پراپٹی ہیں جو تب تک نہیں تسلیم کی تھی جب تک پینما کے اندر انکشاف دے ہوا تو جب انہوں نے پراپٹی انہوں نے تسلیم کر لی ہماری ہے تو انہوں نے صرف یہ بتانا تھا کہ جناب کدھر سے پیسہ آیا پراپٹی خریدنے کے لیے اور پیسہ ملک سے باہر کیسے گیا منی ٹریل جیسے کہتے ہیں اب یہ سوہ سال ہو گیا ہے پانچ موقع مل گئے ہیں سوائے جھوٹ کے کچھ نہیں کہا ہر موقع پہ جھوٹ بولا ہے ہر جگہ کانٹرڈکٹ کر رہے ہیں ہر جو جو بات یہ کہتے تھے بچے کانٹرڈکٹ کر جاتے تھے اور اب جو فائنل ایویڈنس آئی ہے سامنے آج بھی نواز شریف کیا کہہ رہے ہیں سیال کورٹ کے اس میں جو بار تھا اس میں کیا کہہ رہے ہیں چیمبر آف کومیس میں کہ جناب میرا قصور کیا ہے میں نواز شریف کو کہنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف آپ کا قصور پتہ کیا ہے کہتے ہیں جی میرے پر کوئی کرپشن نہیں ثابت ہوئی آپ کو پتہ ہے کہ یہ جی آئی ٹی کی رپورٹ کے بعد کیا چیز سامنے آئی ہے ہم بھی پہلے سمجھتے تھے کہ نواز شریف کا کوئی کاروبار ہوتا ہے ہم بھی سمجھتے تھے کہ جی بڑے بزنس پین ہیں اب پتہ چلا ہے کہ بزنس ہے کیا ان کی بزنس ہی کرپشن ہے نواز شریف کہتا ہے نا جی میرا قصور کیا کوئی کرپشن نہیں ثابت ہوئی ثابت یہ ہوئی ہے کہ یہ صرف کرپشن کر رہے تھے بزنس کے بہانے یہ جو ان کی کمپنیز بنی ہوئی تھی پتہ چلا ہے کہ یہ جو کمپنیز ہیں ان میں پیسہ نہیں بنتا یہ کمپنیز بنائی ہوئی ہیں ایک فرنٹ رکھا ہوا ہے یہاں سے کرپشن کا پیسہ رسائیکل کرنے کے لئے یہ پہلے تو انہوں نے شروع کیا اتفاق فاؤنڈری سے اتفاق فاؤنڈری کی آپ ڈیٹیلز دیکھ لیں وہ اور بات ہے کہ آپ وہ اسحاق ڈار کے نیچے ایف بی آر نئے کاغذات نہ بنا دے کیونکہ آپ نئے نئے کاغذات بن جاتے ہیں لیکن جو ہم نے کاغذات دیکھے ہیں وہ تھوڑا تھوڑا نفع کرتی تھی جب تک نواز شریف انیس سو پچاسی میں چیف منسٹر نہیں بنا جب سے وہ چیف منسٹر بنایا اتفاق فاؤنڈری نقصان کرنے میں چلی گئی اور وہ فاؤنڈری نقصان کر رہی ہے اور وہ بچے دیتی جا رہی ہے نئی فیکٹریم بنتی جا رہی ہے 92-93 تک کوئی اٹھائیس فیکٹریم بن گئی تیس فیکٹریم بن گئی ایک فاؤنڈری جو نقصان کر رہی تھی بینکوں سے کرزے لیے وہاں ڈیفولٹ ہو گئے الیکشن لڑ لیا انہوں نے دوزار تیرہ میں جب کوئی اربوں روپائے کا ان کا ڈیفولٹ تھا دونوں بھائی لڑ گیا جبکہ بیس لاکھ روپائے کا ڈیفولٹ آپ الیکشن لڑ سکتے تھے اس کے بعد آپ جو پتا چلے ہیں کہ ان کی کوئی دس کمپنیاں تھی انگلنڈ میں اور کوئی آف شور کمپنیز وہ ساری نقصان میں تھی یعنی ان میں پیسہ نہیں بن رہا تھا کوئی دس ملین پاؤنڈ کا نقصان کر رہی تھی تو وہ ان میں کوئی پروفٹ نہیں آ رہا تھا لیکن ان کی جائدادیں بڑھتی جا رہی تھی بچوں کی پروپٹیز بڑھتی جا رہی تھی وہ حسن نواز ساڑھے چھ ساڑھے چھ سو کورڑ روپائے کے گھر میں رہ رہا ہے اور وہ نقصان کر رہی ہیں ان کی ساری جو کمپنیز ہیں اس سے کیا چیز ثابت ہوتی ہے یہ ہو کہ اب سب پکچر آگئی عوام کے سامنے بڑے بڑے پروجیکٹ کرو جس کی آج نواز شیف کر رہا ہے کہ جی میں ڈیویلپنٹ کر رہا تھا یہ ڈیویلپنٹ کا ملک کو کتنا فائدہ ہوا نقصان ہوا لیکن شریف خاندان کو بہت فائدہ ہوا ہے اس ڈیویلپنٹ کا بڑے پروجیکٹ کرو موٹر میں بناو اس میں سے بڑا کھانچہ نکالو وہ باہر کمپنیز میں چلا جائے یلو کیپ سپیم بڑا پروجیکٹ کرو اس میں سے پیسے نکال کے باہر میٹرو اورنج ٹرین یہ بڑے بڑے پروجیکٹ سے پیسے نکالو باہر بیٹے بٹھائی ہوئے ادھر اپنے باہر اس آگڈار نے دو بیٹے بٹھائی ہیں وہاں دبائی میں یہ سارا سائیکلنگ کرتے رہا کمپنیز فرنٹ کمپنیز کھولی ہوئی ہیں یہاں سے پیسہ باہر بیچتے رہا ان کا کاروباری کرپشن تھا یہ کمپنیز بنائی ہوئی تھی جو بزنس ہے یہ ایک فساد تھا یہ جی ہمیں بہت بڑے ہم بزنس مین ہیں ان کی ساری بزنسز جب بھی کبھی ان کی تفتیش ہوگی ان کی باقی بزنسز ان کی شگر مل چودری شگر مل پتا چلا جی وہ بھی منی لانڈرنگ کی ایک فرنٹ تھا پھر ہدائیوہ پیپر مل وہ بھی منی لانڈرنگ کے لیے بنائی ہوئی تھی یہ ساری چیزیں اب سامنے آ چکی ہیں اور نواز شریف سے جب پوچھتے ہیں لوگ کہتی میرے کسوری کوئی نہیں ہے میں نے کچھ خلطی نہیں کی میں جی آئی ٹی میں جا کے میرے سوالات تھے جی آئی ٹی میں نواز شریف آپ نے جواب دینے تھے جس طرح یہ سپریم کورٹ کے ججز نے کہا کہ جی آئی ٹی صرف بنی تھی مزید آپ اپنی صفائی پیش کریں جو آپ سپریم کورٹ کے سامنے نہیں کر سکے وہ موقع دیا تھا انہیں تو وہ بجائے موقع کا فائدہ اٹھانے آج آپ کے سامنے آگیا ہے کہ نواز شریف کے پاس کچھ کہنے کے لیے نہیں ہے جو چیزیں کہیں جھوٹ بولی ہم جب سپریم کورٹ میں تھے ہم نے کہا گلف سٹیل جو یہ کہتے ہیں جس سے سارا پیسہ بن کے اور پھر وہ کتری کو دیا اور کتری نے پھر بیٹوں کو بھی پیسہ دے دیا جو عربو پتی بن گئے التوفیق کے بھی عربو روپے کے وہ کرزہ واپس کر دیا لندن فلیکس بھی کتری نے دے دیئے ہم تب ہی کہہ رہے تھے کہ گلف سٹیل میں تو پیسہ ہی نہیں تھا وہ تو نقصان میں تھی وہ ثابت ہو گئی ہے ہم کہہ رہے تھے کتری فراڈ ہے وہ ثابت ہو گیا ہم نے کہا کہ مریم نواز بینیفیشن اصل مالکہ ہیں دو کمپنیز کی جن کی چار میفر کے محلات ہیں وہ بھی ثابت ہو گیا وہ وہاں کی ان کی ایف آئی اے نے کنفرم کر دیا ہے کہ یہ واقعی اصل مالکہ ہیں ہم نے کہا جو انہوں نے ترسٹ ڈیٹ بنائی تھی حسن نواز اور مریم نواز میں وہ فراڈلنٹ ہے وہ بھی ثابت ہو گئی تو اب جب ان کے لوگوں نے کہا یہ عمران نامہ ہے جی اے ٹی نہیں ہے مطلب ان کا کہنے کا کہ جو ہم عدالت میں کہہ رہے تھے وہ سارا ثابت ہو گیا اور جو جو یہ کہہ رہے تھے سارا جھوٹ ہو گیا ایک چیز ان کی ابھی تک سچ نہیں نکلی جتنی بھی انہوں نے چیزیں سامنے لائی ساری ثابت ہو گئی ہیں کہ فراڈ تھی اب ان کو موقع ملا تھا اب آپ کے سامنے ہے جو کہ سپریم کورٹ میں ہو رہا ہے میں ابھی بھی نواز شریف کو کہتا ہوں آپ کے پاس بھگت ہے ستیفہ دے دیں ملک سارا سٹینڈ سٹل پہ ہے یہ جو آپ بار بار لوگ ہیں رہے ہیں کہتے ہیں جی ڈیولپمنٹ رک جائے گی کبھی بھی ملک کے اتنے برے حالات نہیں تھے کبھی پاکستان کی تاریخ میں اتنا کرزہ نہیں لیا گیا کبھی اتنا بڑا ڈیفیسٹ نہیں تھا وہ بھی چھپا رہے ہیں وہ بھی وہ بھی جو عساق دار ہیں دوسرا ایک چیز یہ ثابت ہو گی ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا کون مینہ ہے عساق دار وہ سارا یہ کام کرتا تھا ان کے لیے وہ بیٹھ کے سارا جو کہ اس کا ایفیڈیوٹ ہے اور جو جس کے پر بات چیت ہو رہی ہے اور مزید کال ہوگی جس میں اس نے کہا ہے کہ میں ان کا پیسہ منی لانڈرنگ کرتا تھا جن ذریعے کے لوگوں کے ذریعے کرتا تھا ان کو اس نے اہم ہوتے دے دیا ہیں وہ آدمی تھا جو ان کا یہ ان کے پیسے یہاں سے دیکھیں بلیک کا پیسہ وائٹ کرتا تھا اس نے ان کو منی لانڈرنگ سکھائی تھی اور اس کو فرنس منسٹر بنا دیا ہے جو ابھی بھی فگرز جو ڈیفیسٹ کی فگرز ہے وہ بھی چینج کرتا ہے بجٹ کے اندر اس کی ہم فگرز وہ نہیں مانتے اس کا صرف کام ہے جگل رہی پاکستان کی ایکسپورٹس دیکھ لیں تاریخ میں کبھی اتنا بڑا ٹریٹ گیپ نہیں ہے ایکسپورٹس اتنی کم نہیں ہوئی آپ فسکل ڈیفیسٹ کسانوں کا حال دیکھ لیں ایکسپورٹرز کا حال دیکھ لیں اس وقت پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں وہ تو کبھی اتنے برے تھے ہی نہیں اور نواز شریف کہہ رہا ہے کہ جی میرے راستے میں رکاوٹ آگئی میں تو بڑی ترقی کر رہا تھا ترقی صرف شریف خاندان کے اساسوں میں ہو رہی تھی ان کے نینے گھر بن رہے ہیں ان کی ابھی جس طرح شباز شریف تین اور مزید ابھی کافی نہیں ہے تین اور شگر مل لگانے لگا تھا جو کہ ہائی کورٹ نے روکا ہے کورٹن گروئنگ ایریاز میں جہاں شگر مل لگا نہیں سکتے شباز شریف نے شباز شریف کے خاندان کو اجازت دے دی اس جگہ پہ مل لگانے کے لیے اجازت نہیں ہے اس کو کرپشن نہیں تو اور کیا کہتے تو بار بار کہتے جی ہمارا قصور کیا ہے ہم نے غلطی کیا کیا ہے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں میں پھر سے کہتا ہوں جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں ان کا کاروباری کرپشن تھا یہ تھا ہی سب کچھ کرپشن کا یہ فیکٹری ہیں تو فرنٹ تھی صرف کرپشن کے لیے ہدائیبہ پیپر مل وغیرہ وغیرہ یہ صرف فرنٹ تھی میں جو اگلی بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جو پاکستان کے وکلا نے سب نے فیصلہ کیا کہ نواز شریف کے استیفے کو ڈمانڈ کرنا لیگل کمیونٹی نے پاکستان بار کانسل بارز دیں سپریم کورٹ کے لور ہائی کورٹ کے اور ابھی ہمیں پتا چلا ہے ہیدر آباد کے بھی جو یہ وکیل کر رہے ہیں دیکھیں نا عام لوگوں کو تو شاید کیس میں یہ نواز جایا ہوا ہے یہ دروں دروں کی باتیں کر کے لیکن جو وکیل ہیں جو قانونی جو قانون سمجھتے ہیں وہ سب اس فیصلے پہ آ گئے ہیں کہ یہ اب ملک کا پرائیم منسٹر نہیں رہ سکتا تو میں ان کا ویسے شکریہ دا بھی کرتا ہوں کہ انہوں نے اس مومنٹ میں نکلے ہیں اس ملک کے اندر یہ جو مومنٹ ہے رول آف لاو کی اور یہ کرپشن کے خلاف اور میں آخر میں الیکشن کمیشن کے متعلق صرف جو آج ہماری کمیٹی تھی ڈاکٹر آر ایف الوی کی جو ہماری کمیٹی الیکشن کمیشن میں تھی ہمارے بڑے سخت ریزرویشنز ہیں یہ جو ہم نے کوشش کی کہ بیٹھ کے پارلیمنٹری کمیٹی تھی اس کے اندر ہم اپنی بات کر سکیں کہ اگلا الیکشن ٹھیک ہو مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے جو نمائندے تھے ووک آؤٹ کیا ہے انہوں نے چار چیزیں چار چیزیں جو الیکشن کمیشن کو ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ الیکشن ان چار چیزوں کے بغیر نہ کروایا جائے نمبر وان اوور سیز پاکستانیز اس ملک میں انیس سے بیس ارب ڈالر بھیجتے ہیں وہ پاکستان کا سب سے بڑا احساس ہے ان کا حق کیا کہ ان کو ووٹنگ رائٹ ہونا چاہیے ان کو شرکت کرنے چاہیے الیکشن ہوں اور ابھی تک نہ پارلمنٹری کمیٹی کے اندر کوئی ایکٹیویٹی ہوئی ہے حالانکہ ہمیں کہا بھی سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے کہ اس کے اندر دیکھا جائے کہ کیسے یہ ووٹ کر سکتے ہیں تو ہمیں بڑا سخت ریزرویشن ہے کہ میرے خیال میں اس لیے ان کو شاید خوف ہے کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ تحریک انصاف کے لیے شاید ووٹ کر دیں اس لیے کوئی انہوں نے کچھ نہیں کیا جبکہ بنیادی رائٹ ہے ان لوگوں کا جو سب سے زیادہ پاکستان کو کانٹریبیوٹ کرتے ہیں نمبر ٹو ہمیں سخت ریزرویشنز ہیں اس الیکشن کمیشن کے اوپر اس الیکشن کمیشن بائیس پارٹیز دے دوزار تیرہ کے الیکشن میں کہا کے دھان لی ہوئی ہے اس کے بعد جوڈیشن کمیشن بیٹھی جو میں جوڈیشن کمیشن نے چالیس فائنڈنگ دی کہ یہ ان کو اصلاحات کرنی چاہیے الیکشن کمیشن کو اس فائنڈنگز میں ایک یہ تھا کہ پینتیس پسنٹ فارم ففٹین مسنگ تھے ڈھائی کروڑ بیلٹ مسنگ تھا اور ابھی تک کوئی انہوں نے کسی کو سزا تک نہیں دی یعنی جو چالیس فائنڈنگز کوئی ہمیں پتا نہیں کوئی اصلاحات نہیں کی تو ہمیں کیا کانفیڈنس ہے کہ یہی لوگ پھر الیکشن کروائیں گے اور جو 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 بائی الیکشن آپ اٹھا کے دیکھ لیں آپ پوچھیں لوگوں سے کہ جو بائی الیکشن ہوئے ہیں ہر جگہ کے لوگ کمپین پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہا باقی پارٹیز جو ہارتا ہے وہ کپلین کرتا ہے کہ الیکشن صاحب اور شفاف نہیں ہوا تو کیا ایسی الیکشن کمیشن نہیں ہونی چاہیے جس کو سب کو اعتماد ہو یہ نہیں کہ گورنمنڈ کو اعتماد ہو جو ساری پاکستان کی پولٹیکل پارٹیز ہیں ان کو امپائروں کے اوپر اعتماد ہونا چاہیے یہ اب کیسے کر سکتے ہیں کہ باقی گورنمنڈ خوش ہو دو پارٹیز نے ملکے الیکشن کمیشن منا لی باقی جو جماعتیں ہیں ان کو اعتماد نہیں ہے اس کے اوپر اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ پیپلز پارٹی اگر مان بھی گیا ان کو پنجاب کی الیکشن کمیشن پر اعتماد نہیں نون لیگ کو سندھ کی الیکشن کمیشن پر اعتماد نہیں تو الیکشن کمیشن ایسی ہونی چاہیے امپائر ایسے ہونے چاہیے کہ سارے کھلاڑیوں کو جو بھی میچ کھیلنے جا رہا ہے اس کو اعتماد ہو اس کے اوپر تو ہم کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو ریکنسٹیٹ کیا جائے ایسی الیکشن کمیشن بنائیں جس کو سب کو کانفیڈنس ہو تیسی چیز مجھے ہمیں ہمیں بڑا خدشہ آئے کہ لازٹ ٹائم جو پنجاب کے اندر خاص طور پر ہمیں ہوا کہ انہوں نے کیل ٹیکل گورنمنٹ ایسی بنائی جس کے اوپر جب بات الیکشن ہو گیا تو خود نجم سیٹھی نے کہا کہ الیکشن سے نو دن پہلے ساری ایتھورٹی میرے سے چلی گئی تھی موڈل ٹاؤن یعنی کہ شریف برادران کے پاس تو اگر کیل ٹیکر کیا تو مطلب ہی یہ ہے کہ وہ نیوٹرل کیل ٹیکر ہو اگر وہ ساری ایتھورٹی وہاں چلے گئی تھی اور ساری بیروکریسی ان سے سن رہی تھی تو فری اینڈ فیر الیکشن کیسے ہو سکتا ہے لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ کیل ٹیکر گورنمنٹ چوز کرنے کے لیے جو الیکشن کروائے ساری پارٹیز آن بورڈ ہو صرف یہ نہ ہو کہ آپس میں موقعوں کا دو پارٹیز کریں ساری پارٹیز آن بورڈ ہو اور فائنلی جی آخری کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بائیومیٹرک آئیڈنٹفیکیشن ہو بائیومیٹرک سسٹم لے کے آئے یہ کوئی اتنا زیادہ مہنگا نہیں ہے اس سے ویریفائی ہو جائے گا یہ جو ٹھپے لگاتے ہیں میں نے بلکہ ٹویٹ بھی کیا ہے کہ لوگ ٹھپے لگا رہے ہیں پولنگ بوت میں بیٹھ کے اگر بائیومیٹرک ویریفیکیشن ہو اس پر سے یہ چیز چلی جائے گی ہم یہ چار چیزیں ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ الیکشن کروانے سے پہلے چار چیزیں کریں ہم نے کہا کہ الیکشن ریپارمز ہوئی تو الیکشن میں نہیں جائیں گے یہ نہیں کہا ہم نے کہا ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ فری اینڈ فیر الیکشنز کروانے کے لیے ایک منٹ میں پھر سے کہہ دوں دوزار تیرہ کے الیکشن میں بائیس جماعتوں نے کہا الیکشن میں دان لی ہوئی ہے یعنی ساروں نے کہا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلی الیکشن اس طرح کی کروائی جائے کہ الیکشن سے پہلے سب مطمئن ہو جائیں رولز آف دی گیم امپائروں کے اوپر یہ ابھی تک انیس سو ستر کے علاوہ کوئی الیکشن بھی نہیں ہوئی جو متنازہ نہیں ہوئی ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن پہلے سے تیاری کر کے جائیں بعد میں کوئی شور نہ بچائے کے دان لی ہوئی ہے بیل براہ صاحب کو آپ نے کہا یہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں چار یہ بڑے سامس آسانی کوئی کرنا چاہے کوئی کرنا چاہے یہ چار پوائنٹس کتنا مشکل نہ کرنے آپ کی تمام باتوں کے موجود امت یا شریف بیمی کا سے مصنی ہوئی اور کوئی اصطفہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور یہ بتائیں کہ کتنے لوگوں نے آپ کے ساتھ ابھی تنزابتہ کیا نون لی کے کتنے لوگوں نے وہ میں اب ان کو پردائی رکھتا ہوں اس چیز کے اوپر لیکن یہ آپ نے کہا جی کہ ان کو شریف خاندان کو کچھ فرق نہیں پڑا یہ تو ساری یہ یاد رکھیں جی کہ یہ جمہوریت جو ہوتی ہے نا یہ جمہوریت میں اخلاقی قوت سب کچھ ہوتی ہے ڈکٹیٹرشپ میں جسمانی قوت ہوتی ہے بندوقوں کی قوت ہوتی ہے اس لیے ساری جمہوریت کے اندر جو جنون ڈیموکریسیز ہیں جب کوئی اخلاقی قوت کھو بیٹھتا ہے وہ ریزائن کر دیتا ہے اب ڈیویڈ کیمران وہ کیا ضرورت پڑی تھی ریزائن کرنے کی وہ لینڈ سرائیڈ وکٹری سے جیتا تھا الیکشن برطانیہ میں لیکن کیونکہ وہ ریفرینڈم اگر ریفرینڈم ہار گیا اس کو ریزائن تو نہیں کرنا چاہیے تھا اس نے کہا میں اخلاقی قوت کھو بیٹھا ہوں اب ہمیں نواز شریف کو کیسے بتائیں میرے خیال میں اس کو مطلب ہی نہیں پتا اخلاقی قوت کیا ہوتی ہے کیونکہ اس نے سارا ڈکٹیٹر کی گود میں پلا ہوا اس کو صرف ڈنڈے کی قوت پتا ہے کہ وہ ڈکٹیٹر سے بھی زیادہ ظلم کرتا ہے جو یہ انتقامی کاروائی کرتے ہیں یہ کسی ڈکٹیٹر ہی نہیں کی اس لیے ان کو سمجھ نہیں ہے کہ یہ اخلاقی قوت کھو بیٹھا ہے اس میں پبلک کے اندر جو میں چیلنج کرتا ہوں کہ نواز شریف پبلک میں نکل جائے نہ اس کو گو نواز گو آپ دیکھیں کیونکہ وہ پبلک لوگ تنگ آگئے اس سے بچے بچے کو پتا چل گیا ہے کہ جھوٹ پہ جھوٹ سارا خاندان بول رہا ہے جب آپ کے جھوٹ پکڑے جائیں اخلاقی قوت ختم ہو جاتی ہے اچھا خاندان بول رہا ہے کہ آپ کیوں نہیں چاہ سکتے کہ اب سب کہہ رہے ہیں کہ اس لیے کہ آپ کو ایک سا سا ہی کر سکتے کیونکہ یہ کہنا ہے جب پاس کتے ہیں بغیر کے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ دریگو صاحب اپنا منٹ مطلب اپنا قرید لےنا چاہدئے ہیں اور جب ہم بہت کرتے ہیں یہ پوائنٹ پر کو آگئی چلے جاتے ہیں اور اس لیے ایک سا سپنیمنٹ ہے خاند سب زرداری ہے اس لیے کہ پیٹ سا کر رہا ہے دیکھیں جی اس وقت تو آپ سارے پاکستانیوں سے پوچھیں وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں سطیفے کی تو اس کا یہ تو ایک نیشنل ڈیمانڈ آ گئی ہے اور اس کے علاوہ ان کے پاس راستہ ہی کوئی نہیں ہے اگر یہ نہیں کریں گے اگر یہ سطیفہ نہیں دے گا نواز شریف تو آخر میں بری طرح جانا پڑے گا جانا تو اب اس نے ہے یہ تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ نواز شریف اب بچ سکتا ہی نہیں ہے ایک منٹ بچ کیوں نہیں سکتا پھر سے جب آپ پبلک آفس ہولڈ کرتے ہیں پبلک آفس اگر آپ کی کوئی پروپٹی پتا چل جائے جو آپ نے ڈیکلیر نے کی آپ کے اوپر اونس ہوتا ہے بتانے کے لیے کہ وہ کدھر سے پیسہ آیا سمپل چیز یہ ہے یہ سب کے لیے قانون ہے پبلک آفس ہولڈرز اب نواز شریف کی ذمہ داری تھی بتانا وہ نہیں بتا سکے جو بتایا وہ جھوٹ ٹکلا ہے اس لیے یا یہ خودستیفہ دیں گے اور یا پھر ان کو نکالا جائے گا دیکھیں میری آرسی دیکھیں اس وقت سوائے وہ لوگ جو جن کے ضمیر خریدے ہوئے ہیں پیسہ دیا ہوئے جن کو کیونکہ یہ سارے ان کا کوئی نظریہ پہ نہیں ہے جو ان کا ٹی وی پہ آگے بول رہا ہے اس کوئی شکل سے آپ کو پتا چل رہا ہے کہ سب کو پتا ہے کہ یہ پکڑے گئے ہیں سب کو پتا ہے کہ یہ کرپشن میں پکڑے گئے ہیں منی لانڈرنگ میں پکڑے گئے ہیں کنسیلمنٹ آف ایسٹس میں پکڑے گئے ہیں ٹیکس ایویجن میں پکڑے گئے ہیں سب کو پتا یہ اب اور تو چلیں چھوڑیں وہ دبائی کے بعد کیا رائے جاتا ہے کہ آپ ایک دبائی کے اندر آپ نے ڈیکلیری نہیں کی تھی چیرمن ہے وہ بھی جو کمپنی ہے ایف زیڈی جو کمپنی ہے آپ اس کے مارکٹنگ مینجر بن کے پیسے لے رہے ہیں پرائیم منیسٹر ہو کے تو سب کو پتا ہے کہ یہ پکڑا گیا ہے لیکن جو بول رہے ہیں یا انہوں نے کرپشن کا پیسہ کھایا ہوا ہے یا ان کو ڈر ہے کہ اس کے بعد ان کی باری آ جائے گی اور یا وہ اس لیے بول رہے ہیں کیونکہ ان کو ٹکڑے دیے جا رہے ہیں میں مانی نہیں سکتا میں میڈیا کے اندر بھی دیکھ رہا ہوں میں بھی ساری پاکستان قوم دیکھ رہی ہے سب کو پتا ہے اس وقت کون اپنے ضمیر کے مطابق چل رہے ہیں اور کون رکم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں اس کے ساتھ چل رہے ہیں یہ ان کی اپنی پارٹی کے اندر بھی ہے ان کی اپنی پارٹی کے اندر اب ایسے لوگ ہیں جو اب اسے ڈسٹنس کر رہے ہیں اور وہ لوگ آپ کے سامنے ہیں جن کو پتا ہے کہ انہوں نے نواز شریف کے ساتھ ڈوب جانا ہے وہ بول رہے ہیں آجا خان صاحب آبید شیر علی گل پنجاب کے وزیر نے استیفہ دے دی ہے آجا خان صاحب آبید شیر علی جو ہیں وہ روزانہ آپ پر سنگین الزامات لگا رہے ہیں انہوں نے آپ کو کل بھی اور آج بھی کرپسنگ کی پیداوار کرا دیا آپ کے مرہوم والے صرف نہ تو آپ تردید کر رہے ہیں اور نہ کوئی آپ کا پارٹی ترجمان جو ہے وہ ازامات کا جواب دے رہا ہے کیا وجہ ہے مجھے یہ بتائیں ایک منٹ مجھے یہ بتائیں کہ اس سے کسی نے پوچھا ہے کہ میرے والد صاحب گورنمنٹ سروس میں کب تھے اس کو کسی نے پتا ہے کسی نے اس سے پوچھا ہے میرے والد صاحب میں آپ سب کے سامنے کلیئر کر دوں میرے والد صاحب 1946 میں گورنمنٹ آف انڈیا کی سکولرشپ پہ گئے امپیریل کوریج انگلینڈ میں تب انگریزوں کا راج تھا اور اس سکولرشپ کے ساتھ تھا تین سال انہوں نے گورنمنٹ سروس پہ کام کرنا تھا یہ وہاں سے واپس آئے تب تک پاکستان بن گیا تھا تین سال انہوں نے گورنمنٹ کے لیے کام کیا یہ چھوڑنا چاہتے تھے اس میں تھے انجینئرز نہیں تھے تین سال اور کام کیا 1958 میں وہ چھوڑ گئے تھے اور انہوں نے اپنی ریپبلک انجینئر کھول رہی تھی مجھے کوئی بتا دے کہ ان کیوں پر یہ الزام لگا رہے ہیں یعنی کوئی آپ کے پاس ہوگا یہی تو پیدا بتا دے وہ گورنمنٹ سروس پہ تھے کب خان صاحب یہ بتائیے گا جی جی آپ آج پہلی دفعہ ہے کہ اپنے گھر سے باہر پیس پانکس کرے آپ کو بیبری آپ دردت نہیں کرتے تھے یا گھر میں کرتے تھے تو یہ کہ یہ کیلو ٹرافک جام کی بہنے والے ہیں جو شاید آپ اس کے رہوالے سے اور جو سے کیا یہ آپ کی پولیٹیکل کنگیز کا سٹارٹ یہ آپ کے یہ یہ صحافیوں کے لیے یہاں کی ہے کیونکہ پلین کرتا تھا اوپر چھاؤں ہونے کے جگہ نہیں تھی چھاؤں نہیں تھی کچھ کر لیں گے حال لیکن اب بیلنس کرنے اس کا بھی کر لیں گے پاکنگ بھی کر لیں گے جی دیکھیں پرائیم منسٹر نے تو ڈسکوالیفائی ہونا ہے اور پرائیم منسٹر نے اب جدے نہیں جانا اڈیالا جانا ہے یہ سب کو پتا چل گیا جو جو چیزیں سامنے آ گئی ہیں ان کے پاس سوائے اڈیالا کی اب دوسرا راستہ ہے کوئی نہیں کیونکہ میں میں پی پی کہتا ہوں کہ ان کو ای سی ال پر ڈالیں سارے خاندان کو ای سی ال پر ڈالیں جو جو چیزیں سامنے آئی ہیں اب کیا چیز رہ گئی ہے اب دیکھتے ہیں عدالت میں ہم دیکھتے ہیں لیکن جو چیزیں سامنے ہی آ گئی ہیں اگر یہ پھر بھاگ گئے تو اس کا مطلب یہاں تو کوئی پگڑا ہی نہیں جائے گا اگر انہوں نے بھاگ جانا ہے اگر ان کو اجازت دے دی بھاگ دے کی اور ای سی ال پر نہ ڈالا مجھے یہ بتائیں کہ ہزاروں اور لاکھوں کے چوری پہ ہمارے جیل بھرے ہوئے ہیں پاکستان میں غریب لوگوں کے تو وہ بچارے ہزاروں اور لاکھوں کی چوری پہ جیلوں میں پڑے ہیں یہاں عربوں کی چوری ہے اور وہ چھوڑے ہیں ابھی تو یہ پتہ یہ تو ابھی آپ کے سامنے آئی ہے ابھی آپ کو اندازہ ہی نہیں کہ ان کی باگی کتنی چوری ہے باہر اور ہو سکتا ہے کہ وہ جو والیوم ٹین ابھی جو چھپایا ابھی انہوں نے اوپن نہیں کیا اس میں سے اگر چیزیں نکلے پتہ نہیں کتنی اور چوری ہے تو اگر یہ بڑے بڑوں کے لیے ایک قانون ہے وہ بچارے چھوٹے چھوٹے چور بیروزگاری میں کوئی کرتا بھی ہے چھوٹی سی چوری وہ جلوں میں ساڑے ہیں میرے خیال میں ان کو ای سی الو ڈالا چاہیے سب کو پشاور کے ایک نیجی سکول میں ایک افسوسنا باقی پیش آئے جو بچوں کے ساتھ اس کی زیادتی کی وڈیوز آئی بلیک میل کا طرح تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ایک تو کیا اس پر ایکشن لیا گرمنٹ نے اور زیادہ تر کیونکہ پرائیویٹ سکول ہے دیکھیں مجھے تو اس کا بھی علم نہیں ہے لیکن جو جرم ہوتا ہے اگر آپ اس جرم کے اوپر ایکشن نہیں لیتے تو وہ بڑھ جاتا ہے تو انشاءاللہ یہ میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ میں ابھی پتہ بھی چھولا لوں گا کہ اس کے اوپر ایکشن گیا جائے گا آن صاحب آخری سوال یہ ہے آن صاحب کے پی میں آپ کی گورنمنٹ دو سال سے دو سال سے یہ چل رہا ہے یہ کمیشن یہ پارلیمنٹ کے اندر جو الیکٹرل رفارم کمیٹی ہے یہ دو سال سے مل رہی ہے اور یہ آخر میں آکے آپ پتہ چلا ہے الیکشنز آ رہے ہیں اور جو مین یہ جو چار میں نے آپ کو باتیں کہی ہیں اس کے پر کوئی پیشور رافت نہیں ہے اس لیے ووک آؤٹ کیا دیکھیں اس لیے ووک آخری سوال آخری سوال ہے آخری سوال ہے آخری سوال ہے آخری سوال ہے اسلام بانچرمنٹ تحریک انصاف امراند خان پریس کانفرنس کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ جب پینامہ سکینڈل آیا تب ہی بولا تھا کہ وزیر آزم یا محمد نواز شریف استیفہ دے دے تو آج وزیر آزم کو تنقید کے نشانے پر رکھا گیا تنقیدی بانکسرز وزیر آزم یا محمد نواز شریف پر گرائے گئے نواز شریف نے سیالکورٹ میں بیٹھ کر لائن آف کنٹرول پر بات نہیں کی جو کہ انتہائی افسوسناک ہے